تم نے روٹا ہے صدیو ہمارا سکون اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا خصون تم نے روٹا ہے صدیو ہمارا سکون اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا خصون چارگر میں تمہیں کس طرح سے کہوں چارگر میں تمہیں کس طرح سے کہوں تم نہیں چارگر کوئی مانے مگر تم نہیں چارگر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا چلی یار روٹا نا سے کولے آئے ہیں دوکٹر امبیسکر کے چیوان کے اوپر لوٹس کرنے کم جا میں نہیں آرہ کون کور ہوگا بھئی امبیسکر بھئی چاہتی بار بھئی ریزرویشن سب پتا ہے یار اے چندہ چلاتے ہیں یہ لوگ نکر کی آر میں سب جانتا ہوں میں سب جانتا ہوں میں مجھ کو سب پتا ہے اسی طرح کی باتیں ہمارے دماغ کو پوروہ گراؤ سے پرسپچن سے ازمچن سے بھر جیتی ہے اور ہم اسی کو سچ مان لیتے ہیں جو ہم کو بڑھایا جاتا ہے دکھایا جاتا ہے سنایا جاتا ہے یا پھر سمجھایا جاتا ہے ایسا ہی کچھ ہوا ہمارے دیش کے سبیتان نرماتا کب کر بھی مراو ہم بیٹ کر کے سر مدربردیش کے لوگاو سے لندن سکول جو اکنومس تک کا تفرد تیجھ کرنے والے جیس کے اتنے پڑھے ویجنری کو ہم نے کیونکس کلیتوں کا نیتا بنا کر چھوڑ دیا کور سے بابا صاحب بھی مراو امبیٹ کر چھوڑو اکھارے سو اکھارے سو اکیم بے کو چندے بھی مراو رام جی امبیٹ کر کھارے سو امبا بھاڑے کر تھا جیسے اکیم بھاپک نے بدل کر امبیٹ کر کر دیا تھا وہ اپنی بھی مابائی اور بھیزا رام جی کی چھوڑی بھی ایدم انتیب سلطان ہے 15 مرش کے عمر میں ان کی شادی 9 سال کے رمبائی کے ساتھ ستے کر دی گئی پہلے ممبائی کے اکریسٹین ہائی سکول اس کے پار بمبائی ویشو ویدالے اور بھی مرمیٹی یونیورسٹی اور لندن سکول اف اگنامیس کے انہوں نے اپنی پڑھائی پوری کی انہوں نے پہلے پڑھوڈا کے راج پریوار میں اپنی پڑھائی پوری کی اس کے پار مبائی کے ایک کالیج میں تطور نوکری کی پھر ہر جگہ انہیں بیٹ باؤ کا سامنا کن پڑھا اور گوورنمنٹ لو کالیج کونبی کے پرنسپر اور دلی کے رامجس کالیج کے جیئر منتری رہے آزادی کے بعد وہ بھارت کے پہلے کانون منتری بنے اور کونسٹیٹوائیٹ اسیمیلی دورہ کونسٹیٹیوشنل کونسٹیٹیوشنل ہمیں خوچی ہے کہ ہمارے لگات دار اور کڑے مینود کے بعد سڑکار کو چھکنا پڑا اور انہیں ہندو کارٹ بیل ونپس لینا پڑا جو محلاؤں کے سمپتی اور طلاق کی عدقاتی بات کرتا تھا صرف ہندو کورٹ بل کو عمل میں لانے کی آشان ہے مجھے یہ نیمہ لینے سے عجب روک رکھا تھا لیکن اس بل کی مرتیوں کے ساتھ جب بباہ اور طلاق والا حصہ بھی ہدا دیا گیا تو مجھے اس صدق کا صدق سے بنے رہنے میں کوئی اور چتی نہیں دکتا ہندو کورٹ بل اس دیش میں سماس صدار کے لیے اٹھایا گیا اس مہترپور قدم تھا اس تھی پورش دونوں کے بیچ اسمانتہ برقرار رکھ آرتک صداروں کے لیے قانون پاس کرنا سمدھان کا مزاق بڑھانے جیسا ہے اور گوبر کے دھیر پر محل کھڑا کرنے جیسا ہے اس لیے میں اس سنسط کی صدق سے اپنا تیار پتھر دیتا ہوں آج اگر ہمارے کسی بھی نیتا کو کسی بھی کارڑ اپنی سرکاری کاری کاری چھوڑنی بھجائیں تو وہ مو بھی چھوڑ کے بیٹھ جائے گا وہی پر امیٹکر وہ تھے جنہوں نے مئیلاؤں کے ہیٹوں کے لیے آواز اتائی جنہوں نے اس وقت عورتوں کے ایکول پروپٹی رائٹس کی بات کی جنہوں نے عورتوں اور آدمیوں کے بیچ پرابری کی سمانتہ کی بات کی اپنے لوگوں کی نفرت سہی باتی کیا روچنا سہی اور دیوشے پر اپنی سرکار کے بیروت میں سرکت سے استیفہ دے دیا کہاں ملتے ہیں آج کل ایتہ نیتا ملتا یہاں یہ جان کر اب لڑائی لڑ رہے ہیں لوگ میرے کا اوکے لے مشاہ لے چل پڑے ہیں لوگ میرے کا اوکے اب نیرا جیت لیں گے لوگ میرے کا اوکے سار میں بھی آپ کی فٹنس کا راز جاننا چاہتی ہوں آپ کیسے اٹھارا اٹھارا گھنٹے کام کر لیتے ہیں بتائیے نا سار پلیز بتائیے نا آپ خاتے نہیں آپ کو موٹا بھائی کی قسم سار بتائیے نا ہم تو فقیر آدمی ہیں یہ تو میرا صبح ہے مجھے تمنید آتی ہی نہیں میں بیس بیس گھنٹے ہوا بازی میرا مطلب میں بیس بیس گھنٹے نام شٹاپ سپنات تھکے کام کر سکتا ہوں جی کہاں مولا ہے میں آدمی ہیں یہ شکسیمان تو کہے دکھی وڑا ہے ابے اس کا دیکھانے کی ہمار مالک نے بھی ہمارے پچھوانے میں چلس پو رکھی ہے کہتا ہے کام کرو نیتا جی کی طرف بیس بیس گھنٹا ابے ہو کھنٹر اپنے مالک سے کہو کہ زیادہ ہوشیہ نہ بڑے بھارت میں آٹھ گھنٹے سے زیادہ مصبور سے کام کرانا کیا کانونی ہے کام آت کر رہا ہے اور نہیں بکا بھلا ہو بیم رو امریکہ صاحب کا جنہوں نے آزادی سے پھیلے ہی جب وہ امرین سرکار کے شرم ویباق میں تھے کام کے سمیے کو چودہ گھنٹے سے گھٹا کر آج گھنٹے کر دیا تھا ساتھ ہی ورکنز کے لیے دیئے چھٹی بیمہ چکٹسہ اور رچیت مزنوری کی ویوستہ بھی کر دی تھی اور یہ بہت بہت کم لوگ جانت ہے ویسے تم کہا کام کرت ہو چو کدار ہو پندی چیز چاہتے ہیں کہ جمہور کشمیر کے لیے دھارہ تین سو ستر کی روپ ریکھا آپ تیار کریں انہوں نے شیخ عبداللہ کو اس وشہ پر آپ سے چرچہ کرنے کے لیے بھی کہا ہے میں دھارہ تین سو ستر کے ورد ہوں اور کبھی اس کا ڈرافٹ نہیں بناوں گا آپ آپ چاہتے ہیں بھارت آپ کی سیماؤں کی رکشہ کریں آپ یہاں سڑک نرمان کریں اور آپ کو کھانے پینے کی چیزیں مہیا کرائیں کشمیر کو بھارت کے برابر کا درجہ ملے لیکن بھارت سرکار کی طاقت کشمیر میں سیمت ہو اور کسی بھی بھارتیوں کو کشمیر میں کسی انپرکار کا ادھکار نہ ہو میں اس پرستہوں کو منظور نہیں کر سکتا دیش کا قانون منفری ہونے کے ناتے میں آپ کی بات نہیں مان سکتا پر تب وہ گوپال سوامی آئینگر سے اس کا تھاچہ تیار کروا لیں گے انہیں جو ٹھیک لگتا ہے وہ کریں ہمارے کھوے سا پانی پیے گا اچھوٹ کی آلات تیری دنی مد پانی پانی پینے پیے گا پانی 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 پانی پھول مول بھول ضرورتوں میں سے ایک ہے اس مول بھول ضرورت سے بنچید رہ جانے کی پیڑا میں اچھی طرح سمجھتا ہوں اس لیے میں آپ سے انوروک کرتا ہوں وائس روائے روڈ بیویل کی مجھے دامودر ندی پر ریبر بیلی پروجیکٹ بنانے کی انومتی دے اس سے وہاں کے آس پاس رہ رہے لوگوں کی پانی کی دکت دور ہوگی ساتھ ہی بنگال اور بیہار میں ہر سال بڑھ آنے سے ہزاروں گاؤں کو نجات ملے گی ٹھیک ہے پر اس پروجیکٹ کے لئے چیف انجینئر برچین سے آئے گا جی نہیں دامودر ریبر پر بننے والا پروجیکٹ امریکہ میں بنے ٹینیسی ویلی اتھارٹی کی ترد پر ہوگا اور اس کے ادین کے لئے چیف انجینئر امریکہ سے ہی آئے گا کیا آپ میرا آپ میں وہ اس روائے کا عدیش نہیں ماننے گے جی نہیں لیبر انڈ لیبر انڈ گوانس انچار ہونے کے ناتے مجھے یہ پورا ذکار ہے کہ میں اس کا نلنے لے سکوں ٹھیک ہے آپ کو جیسے جیسے ٹھیک لگتا ہے آپ پیشہ ہی کریں پانی کی ایک گون کی بپری جو سمتر میں مل کر اپنا سکتپو کھو دیتی ہے ایک بیقی کو کبھی بھی سماج میں رہتے ہوئے بھی اپنا بیقیتپو نہیں کھونا چاہیے سماج کی بھلائی کے ساتھ ساتھ اسے اپنا بکاس بھی کرنا چاہیے اور اسی طرح باباس طائب کے دور درشتہ چلتے ہمارے دیش کو ڈام آزر ویلی پروجیکٹ سول ریور پروجیکٹ اور ہیرہ کنڈ پروجیکٹ ملے جنہوں نے دیش میں پانی و پجلی کی سمجھنے کو دور کیا دیش کے پانی و پجلی کے انفرسٹرکچر کی نیم رکھی اس کو مضبوط کیا اور لاکھوں لوگوں تک اس کا لاب پہنچایا ہمکہ چہتے ہیں آزر دیش مدوباد سے آزر دیش مدوباد سے آزر دیش خوشل رول سے آزر دیش 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 آزر کسی آزر دیش جن ہم بیٹھ کر جی کی مورتی کے سامنے تمہاں دھرنا دینے کی بات کر رہے ہو تو جب ہماری تمہاری عمر کے دھے تو انہوں نے کولمبیا یونیورسٹی میں ایکنومکس کے انتیس کو ہسٹری کے گیارہ کو کوشلوجی کے چھے فلسٹی کے پاس انتروپولوجی کے چھے ایکنومکس کے تیس اور پرنچ اور جرمن باشا کے ایک ایک کون نفتہ ڈالت ہے آدھونک بھارت کے اتحاس کو جن لوگوں نے سب سے ادھک پربابک کیا ان میں ایک نام بابا صاحب بھیم راو امبیرکر کا بھی ہے بابا صاحب بھیم راو امبیرکر نے سامازک برابری اور سمانتا کے لئے جو کام کیا اسے کوئی دوہران آسکا امبیرکر روزگار اور آدھونک راشت کے بیچ گہرہ سنبر دیکھتے تھے اور لگتار مزدور عدکار سے لے کر بیروزگاری کے سمال اٹھاتے تھے امبیرکر آخر تک کسی بھی طرح کے انسانی فیتباب کے خلاف لڑتے رہے اور راجنیتک سمانتا کے ساتھ سامازک سمانتا حاصل کرنے کے لئے سمدھرش کرتے رہے ہیں انیس سو نپے میں انہیں بھارت رت سے سمانت کیا گیا امبیرکر آج ہمارے بیچ نہیں ہے لیکن ان کے آدھش اور شکشائے ہمیں اور آنے والی فیڈیو کو پرے نہ دیتے رہیں گے امبیرکر کہتے تھے جیسے ہی ہم اپنی سوچ کے دائرے کو بڑھاتے ہیں ویسے ہی اپنے سپنے کو پراب کرنے کی دشاں میں آگے مر جاتے ہیں جیون لمبا نہیں مہان ہونا چاہیے برکتی کی حتیٰ کی جا سکتی ہے اس کے بیچاروں کی نہیں ہم اپنے بات اپنے بیچاروں کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے آنے والی فیڈی کو راستہ دے سکیں ریڑ کو سیدھا کرو آنکھ سے دیکھا کرو سننے کی آدھت کو بدلو مو سے کچھ بولا کرو ریڑ کو سیدھا کرو آنکھ سے دیکھا کرو سننے کی آدھت کو بدلو مو سے کچھ بولا کرو ریڑ کو سیدھا کرو آنکھ سے دیکھا کرو سننے کی آدھت کو بدلو موسے کچھ بولا کرو سب تمہارے بس میں ہے سب ہماری حد میں ہے کچھ نہیں جو قرمے ہیں زندگی پرپر میں ہے کچھ لے دن کی چاہہ میں آج نہ میلا کرو ہر طرف دیوار ہے مشکلے ہی مشکلے اپنے حصے آئی ہیں بس کوششے ہی کوششے جس طرف نظرے گماؤ سادشے ہی سادشے اپنے بھی تر ہمارے خواہشے ہی خواہشے ہتنا چولی میں گلے کا مار کر پیدا کرو اینی کو سیدا کرو آگ سے دیکھا کرو سنے کی آدھت کو بدلو موسے کچھ بولا کرو موسے کچھ بولا کرو بہجن سماعت سے جوڑی ہر خبر جاننے کے لیے سبسکرائب کریں دشدر اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں